بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مبارک جوید آج کے تفسرے کے ساتھ ناظرین آج شیخ رشید نے بھی جناب دمکی دے دی مریم نواز کو کہ میں وہ کوئی جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے میں آپ کو بتاتا ہوں عرصہ دراز سے پاکستان کے لوگوں پر حکمران ہے شیخ رشید بھی آپ جانتے ہیں ہر پارٹی کے ساتھ اس نے بھی معاہدے کیے اور وزیر کئی دفعہ بنایے اب ایک دوسرے کو یہ بلیک ملک آ رہے ہیں یہ جناب پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے مریم نواز ہے نواز شریف ہے یہ انڈیا کی وہ انفرمیشن دیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا تو سپریم کورٹ میں جو وہ کیس اس کا لگا ہوا تھا اس میں جو داس نمبر نہیں کھولا گیا اس میں یہی چیزیں مگر انہوں نے بتائی نہیں آپ کو باقی داس نمبر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ناظرین مرابلم جو سب سے بڑی ہے کہ جب ان کو کورسی نہیں ملتی جب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا پاکستان کے ساتھ جو یہ لوٹ مار کرتے ہیں تو پھر ان کے بیانات ایسی آتے ہیں یہ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اندر سے اگر آپ اسلامی طریق دیکھیں تو اس میں بے شمار کردار آپ کو ملیں گے آپ پیچھے چلے جائیں تو یہی علاقہ آپ کو نظر آئیں گے اگر ٹی پو سلطان کا دور لے لے یا کوئی اور لے لے کسی نے کلے کا دروازہ کھول لیا کسی نے کچھ کیا تو یہ لوگ شروع سے جو اپنے ملک کے دشمن ہیں اس میں فضل اور مان بھی ہے اور بھی بے شمار لوگ ہیں مگر آئی تاکہ ان کے کسی نے سامی لیا کبھی ان پہ اغرداری کا کیس نہیں چلا کبھی کسی نے پوچھا نہیں وجہ یہ ہے کہ یہ مضبوط لوگ ہیں فضل اور مان ہے اس نے مدرسوں میں ایسے ایسے لوگ تیار کیے ہوئے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ بھی دھمکیاں دے رہا ہے نواز شریف بھی دے رہا ہے مریم نواز بھی دے رہی ہے شباز شریف بھی دے رہا ہے سب اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں حکومت کو بھی دے رہی ہے فوج کو بھی دے رہی ہے دوسرے دارے بھی جو ہیں ان کو بھی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ایک برداشت کی ہاتھ ہوتی ہے ناظرین مگر سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی تک کس طرح فوج بھی برداشت ان لوگوں کو کر رہی ہے دوسرے دارے بھی کس طرح ان کو برداشت کر رہے ہیں ایک عام آدمی اگر کچھ کہہ دے آپ نے دیکھا ہوگا میں ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کچھ لوگوں نے چیز جسٹس صاحب کے خلاف نارا بازی کی تھی ان کو جیل ڈال دیا گیا تھا مگر یہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کی جڑے بہت مضبوط ہیں پولیس ہے اس میں مضبوط ہے اور بھی ادارے جتنے بھی ہیں وہاں پہ ان کے اپنے بندے ہیں جناب کوئی کاروائے ان کے خلاف نہیں ہوتی آج سا آج سا یہ کھڑ کے تقریریں کر رہے ہیں سارے ٹی وی چینل نواز شریف ایک طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم میں ہے اس نے یہ کیا جو سیزا اب سب اس کے تقریریں دکھا رہے ہیں عجیب ڈراما چال رہا ہے پاکستان آنے آلے دنوں میں لوگ سوچتے ہیں شاید عمران خان کی ایک عومت جو ہے وہ ختم ہو جائے عمران خان کام تو اچھے کر رہا تجربہ نہیں اس کے پاس اور جس بندے کے بعد تجربہ نہیں ہوتا وہ پھر جلدی گھبر آ جاتا ہے گرلدی پریشان ہو جاتا ہے جس طرح بھی کہتے ہیں وہ اس کو پھر انڈر پریشر کر کے اس سے اپنا کام نکال لیتے ہیں اب عمران خان نے دو سال سے اوپر ارسطہ اگزار لیا مگر ابھی تک تجربہ بہت کام ہے ٹیم جو ہے وہ چوروں پہ ہے اس کی بھی وہ بھی اندر سے ملے ہوئے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کون کس سے ملاقات کرتا ہے کون کس کو انفرمیشن دیتا ہے کوئی بھی مخلصہ نہ تو اپنی پارٹی کے ساتھ ہے اور نہ ہی پاکستان کے صرف ان کو اپنے جو کہتے ہیں انہوں سیدھا کرنا ہوتا ہے وہ چال رہا ہے بس ناظرین میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو مشکلات یہ شروع کرنے والے ہیں وہ اس میں کامیار ملی ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج پاکستانی جو ہے وہ قربانیوں کے لیے تیار ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ ہے جب تک فوج پاکستان کی عمران خان کے ساتھ ہے یہ سیاسی پارٹی ہیں جو مرضی کارلے دننے کی دمکی دیں جب سے جلوس کی دیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضور امان کے پاس بڑی طاقت ہے وہ لوگوں کو لے آتا ہے ڈنڈا پردار اس کے ساتھ ایک فوج ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جو بھی محلوی کسی کے قابو نہیں آتا پھر وہ فوج اس کو سیٹ کرتی ہے وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن اس کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں پھر آگے باہر وہ بڑی اچھے چھ باتیں شروع کر دیتا ہے بش مار ایسے واقعات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے اب ان کا بتانا ضروری نہیں دوسری بات یہ ہے جناب جو پاکستان کی یہ ہے کہ مریم نواز آج کل بڑی تقریریں کر رہی ہے اس کو جو بھی انفرمیشن ہے جو بھی اس کو کہا جا رہا ہے وہ یوکے سے ادائیت دی جاتی ہے اور یہ بڑھ چڑھ کر اب اداروں کے خلاف بھی باتیں کر رہی ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کرے اور اس کو بتایا کہ یہ غیر قرونی باتیں ہیں عام طور پر تو فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بند نے کوئی بات کی ہے تو آٹیٹکل سکس لگا دو اس پر چھوٹی سی باتیں بھی مگر جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ جو مرضی باتیں کرتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں یہ سب حالانکہ ان سے بھی پوچھ گیچھ ہونی چاہیے کہ یہ کیوں آپ اس طرف جا رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں حکومت ان کو کوئی نہیں ملے گی سیٹے ان کو کوئی نہیں ملے گی مگر یہ اتفان لانے کی کوشی کریں گے اس میں بھی یہ نکام رہے گی نادر جی یورپ کی صورت ہے آپ تھوڑی سی بتا دیے کہ کرونا وائرس پھر تیزی سے پھیل رہا ہے جیسے سردی شروع ہوئی ہے یوں کہ فرانس اور دوسرے ممالک سے ہمیں اچھی خبر نہیں مل رہی جرمی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اب آنے والے دنوں میں یہ اور کیا نقصان کرتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کاروباری حضرات پہ بھی مسائل بنے ہوئے ہیں کئی دکانیں ہیں جو بند ہو رہی ہیں سٹور ہیں ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اب کب اسے بابا سے جان چھوڑتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر فرلال اللہ ٹھیک نہیں ہے ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب تک ویکسین کوئی تیار نہیں ہوگی یہ مسئلہ یہی کا یہی رہے گا آج کے لیے اتنے ہیں جوڑے لینے آنے برزر ٹی وی کے ساتھ سبسکرائب کر نماز بولیں میلنے گے کال نیتا سری کسا اللہ